اسلام علیکم جی کیا حال چال ہے امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹاک ہوں گے آج آئیں ہوں بہت ہی مزیدار روٹی کے ریسپی کے ساتھ پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ گرمے تندور ہوتے تھے بیسن کی روٹیاں بنتی تھیں ساتھ مکھن لگایا جاتا تھا اوپر اور دیسی گی کے ساتھ روٹی کھاتے تھے ساتھ لسی بناتے تھے اور بہت ہی مزیدہ آتا تھا اب تو بہت زمانہ بدلتا جا رہا ہے خیر آج میں پھر آئی ہوں ایسی ہی روٹی بنانے والی ریسپی کے ساتھ وہ گرمے بن جائے گے آرام سے جیسے پراتھا بناتے ہیں بیسن کی روٹی تندور لیکن بیسن کی جب ہم کری بناتے ہیں تو اکثر سارن بچ جاتا ہے اور پھر دوبارہ کری کھانے کو دل بھی نہیں کرتا تو میں نے سوچا کہ آج کری کی روٹی بناتے ہیں پراتھا بناتے ہیں تو پہلے میں نے آٹا زیادہ لیا میں اسے دو روٹی کے لیے گوندنا تھا تو پھر میں نے آٹا کچھ کام کر لیا اور اس میں کری ڈالی پھر تھوڑا سا نمک میڈچ اور جو بھی آپ نے مسال زیرہ یا دنیاب کو پسند ہے وہ پیس کے ڈالنے ٹھیک ہے نمک بگر اپنے ساتھ سے ذائقے کے ساتھ سے رکھ لی جگہ پھر میں نے اس کو اچھے سے مکس کیا پانی بلکل بہت کم ڈال رہا ہے کیونکہ کڑی کا اپنا پانی بھی ہوتا ہے تو آٹا پھر زیادہ پتلا نہیں ہونا چاہیے جیسے عام آٹا گوندتے ہیں ایسے ہی کڑی ڈال کے آٹے میں اس کو گوند دینا ہے اور اچھے سے اس کو مکس کر لیا نمک کیونکہ کام ہو جاتا ہے آٹے کے ویسے تو آپ تھوڑا سا نمک زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد یہ دیکھیں میں آٹا گوندے کی تیاری کو شک کر رہی ہوں اور یہ مٹی کا جو بڑھتے ہیں بہت مزہ آتا ہے اس میں کام کرنے میں آٹا گوندے میں یہ دیکھیں اور کوشش کریں یہ بٹر نہ خوشکونا چاہیے گیلہ تھے کیونکہ میں نے واش کیا تھا دوبارہ سے تو اس لئے نیچے آٹا چپ گیا نہیں تو اس کے ساتھ آٹا چپ گتا بلکل بھی نہیں ہے تو یہ دیکھیں ایک اس طرح آرام سے آٹا میں نے بلکل تھوڑا سا پانی ڈالا کڑی کے ساتھ ہی آٹا سارا اچھے اس مکس ہوگا دو روٹے کے لئے میں نے گوندہ تھے میں نے سوچا چلے ویڈیو بنا کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جب بھی آپ کڑی بنائیں اور سالن بچ جائے تو آپ اس کو ویس نہ کریں یہ ناشتے میں بھی ہمک سے آٹا گوند لیتے ہیں لیکن میں نے اب یہ دوپہر میں بنا رہی تھی کیونکہ کچھوں نے دل نہیں سا کر رہی ہے میں اب خوشک دنیا بلکل اس کو کوٹا ہوا ہے پیسا نہیں ہے ٹھیک ہے اور پھر میں نے اچھے سے اس کو گوندا تو دوپہر کو اور کچھ کھانے کو دل نہیں تھا کر رہا تو کڑی تھوڑی سی بچی پڑی تھی میں نے سوچا چلے اس کا آٹا گوند کے تو پراتھے بنا لیتی ہوں پر ساتھ چائے بنائے اور بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزیدار بنتی ہے بلکل سوٹس ہی بنتی ہے ہارڈ بھی نہیں ہوتی ہے میں نے گوند لیا اس کو دو چار دفع ایسے کر کے اوپر میں نے گی لگا دیا تھا اور اس کو تھ دے دینی ہے اب روٹی بنانے کے باری ہے یہ دیکھیں نیچے بلکل میں سامنے پیڑا بنا رہی ہیں آٹا بلکل سوٹس آئے میں نے باہر فریج میں رکھ دے تو بیسٹ ہے میں نے باہر ہی رکھا ہوا تھا اور تقریباً ایک گھنٹے بار میں جا کرنا یہ پھر پراتھے بنائے شروع ہو گئی تو انہوں نے پراتھے بنائے تھے اور اور اگر آپ کو بناس پتی یا ڈال لگے انہیں ہی پسان تو آپ اس کو پر مکھن یا دیسی گی لگا کے بھی خوشک روٹی جیسے بنتی ہے نا خوشک روٹی بنانے اور اس کو پر مکھن یا دیسی گی لگا کے وہ استعمال کر لیں اگر آپ کو چاہے نہیں سان تو ساتھ اس کے رائٹا بنانے اس کے ساتھ بھی بہت تیسٹی لگتے ہیں اور آٹا اچھا گوندہ ہوا ہو تو روٹی خود بخودی آسانے سے بن جاتی آٹا اچھا گوننا چاہیے اور پیڑا اچھا بننا چاہیے پیڑا صحیح بنے گا کہتے ہیں بنیاد اچھی ہو تو پھر امارت بھی ٹھیک ہوتے ہیں وہ والا صاحب ہے یہ امارت تو نہیں ہے لیکن یہ کہ اس کی بیس اچھی ہوگی تدھا اچھی ہوگی تو انتہا بھی اچھی ہوگی خیر دی نیچے یہ دیکھیں جو بیلن ہے اور نیچے جو ہے یہ اچھا دی روٹی بن گئی اب توا بھی گرم ہونا چاہیے یہاں پہ بنا تھوڑا صحیح توا گرم نہیں تھا ہوا تھا پہلے روٹی میں دوسری روٹی بنانگنا پھر صحیح وہ گرم ہو چکا ہوگا توا گرم ہوتا روٹی پھر زیادہ اچھے سے بنتی ہے تو کبھی کبھی روٹی اچھی بن جاتی ہے اور کبھی پتہ نہیں کدھر کدھر کے نقشے بنتے ہیں کوئی بات انسان ایسے سیکھتا جب میں بھی سٹارٹ بھی بناتی تھی نا تو ایسے تو نقشے بنتے تھے نا کہ کیا اب بھی بس کبھی کبھی ہو جاتا ہے ابھی یہ آٹا بڑا اچھا گناتا شکر گول روٹی بن گے عزت رہے گے نہیں تو پھر ویڈیو یہ میں نے بنا رہی نہیں تھی لیکن یہ فرسٹ اٹیپ میچ ہوگی لیکن دیکھیں نا توا یہ گرم نہیں تھا تو روٹی ابھی نا ص توا فل گرم ہو چکا ہوگا وہ زیادہ اچھی بنے گی اور یہ بھی اچھی بنی تھی تو یہ ہوتا ہے کہ جب سالن بچ جائے نا تو اس کو ضائع نا کیا کہ میں تو گو بھی بنائی ہو نا آلو گو بھی تو اس کا پرٹھا بنا لیتی ہوں آلو پالک کا بھی پرٹھا وہ بھی آپ کو بتاؤں گی کیسے بنانا ہے کچھ لوگ بناتے بھی ہوں گی آلو میتھی کا بھی سردیاں آ رہی ہیں نا بس کوئی چیز ایسی چھوڑنی نہیں ہے آلو میتھی کا پرٹھا بھی بنا لیتی ہوں آلو پالک کا آ آلو والے سادے جو پرٹھے وہ بھی بن جاتے ہیں وہ تو سب کے گھرمی بنتے ہوں گے اور کڑی کی یہ پرٹھا کہلیں پرٹھا کہلیں اب بیسن والے جو تندور والے روٹیاں وہ تو ہوتی نہیں خیر یہ تو گھرمی آرام سے بنا کے انجوائے کر سکتے ہیں کڑی چاولوں کے ساتھ بھی بڑی مزے کے لگتی ہے روٹی جب کھاتے ہیں پکوڑے ساتھ تو وہ بھی کھائی جاتی ہے لیکن جب پھر دوسری تصیتی تفاہ کھانے کا دن نہیں کرتا تو یہ ہوتا ہے کہ پھر میں تو اسی ط جانا کری کا استعمال کر لیتی ہوں پھر آرام سے بنا کے تو کھا لیتی ہوں اور مجھے یہ بہت پسند ہے یہ دیکھیں ایسے صحیح اس میں بیسن سارا مکس ہو گیا سارے وہ نمک میرچ اور خوشک دنیا کا ٹیسٹ بھی آئے گا یہ اب دوسری تفاہ دیکھیں تو وہ گرم تھا تو وہ بلکل صحیح بن گئی ہے مطلب جلدی وہ پکنا شروع ہو گئی ہے تو یہ تھا جی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسندہ آ رہی ہے تھینکیو سو مچ آپ سب کی سپورٹ کا 500 سبسکرائبز میرے ہو چکے ہیں ملتے ہیں جی اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک فی امان اللہ